اسلام علیکم ویو اور کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی حریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پاکستان کے ریکرڈ ٹیم آئی سی سی ورلڈ کپ دوزار تئیس میں کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہے پاکستان کے ریکرڈ ٹیم کا مسلسل تین قصد کے بعد پی سی بی نے انگامی اجلاس بلا لیا ہے بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں کہ اس انگامی اجلاس میں پی سی بی نے کیا اعلان کر دیا اور بابر آزم کے کپتانی کا فیصلہ بھی ہو گئے بابر بابر آزم مزید کپتانی کریں گے یا نہیں دوست سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے یوٹیوب چینل کا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پر سلیٹ کرنا آرگز نہ بھولیں پی سی بی نے انگامی اجلاس بلا لیا انگامی اجلاس میں پاکستان کے ریکرڈ بورڈ کے چیرمین زکاہ شروف انزمامو لاک اور کمیٹی کے دیگر ارکان شامل تھے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بابر آزم کو مزید کپتان نہیں رکھ اب ان کی جگہ یا محمد رزوان کپتانی کریں گے یا پھر شہنشاہ آفریدی تاہم ابھی تاہ بابر آزم نے اپنی کپتانی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ویور آپ کے حیال میں پاکستان کے ریکرڈ بورڈ کا بابر آزم کو کپتانی سے اٹھانے کا فیصلہ کیسا ہے ٹھیک ہے یا غلط اور پاکستان کے ریکرڈ ٹیم کا نیا کپتان کون ہونا چاہیے رزوان یا پھر شہنشاہ آفریدی